یہاں پہ چھوڑا دا اس کو ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایک اکیشن ہے رائٹ اینڈ سائیڈ پہ ایکس پلس ون اپان ایکس ہول پاور اینڈ اب اس کو بائی پولینومیل جو ایکسپریشن ایکسپینڈ کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہوگا کہ آپ کا جو فرسٹ رم ہوگا اس کی پاور اینڈ سے لے کے زیرو تک جائے گی اور جو سیکنڈ ٹرم ہوگا زیرو سے لے کر اینڈ تک جائے گی تو اس کا ایک پروسس ہوتا ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا فرسٹ رم مطلب جیسے ابھی بتایا کہ پہلے ٹرم کی پاور اینڈ ہوگی سیکنڈ ٹرم کی پاور زیرو سے سٹارٹ ہوگی اور اینڈ تک جائے گی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا اینڈ سی زیرو ہوتا ہے ٹھیک ہے ایکس کی پاور اینڈ ملٹیپلائی بائی ون اپان ایکس کی پاور زیرو تو وہ آٹومٹیکلی ون بن جاتا ہے اس لئے پہلا ٹرم جو ہوتا ہے ہمارا سیم رہتا ہے تو آگے چلتے سیکنڈ جو ٹرم ہوگا اس ایکویشن کا وہ اینڈ سی ون ایکس کی پاور اینڈ مائنس ون ملٹیپلائی بائی ون اپان ایکس یہاں پہ ون اپان ایکس کی پاور بنا گئی ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے ہماری ایکویشن ایکس پینڈ ہوتی جائے گی جو لاس ٹرم ہوگی ہماری ون اپان ایکس پاور اینڈ ہوگی اب اس کے اندر ایکویشن کے اندر کیا ہو رہا ہوگا کہ جو آپ کی ایکویشن ہوگی تو جیسے یہاں پہ ایکویشن کے اندر ایکس پلس ون اپان ایکس ہے تو اسی طریقے سے ایکس کی پاور اینڈ پلس ون پاور ون اپان ایکس پاور اینڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا دونوں ٹرمز جو ہوں گی پوری ایکوشن کے اندر ہمارے پاس ہر ٹرم کے دو مطلب سیم ہوں گے لیکن وہ فرس پارٹ اور سیکنڈ پارٹ کا ہوگا ٹھیک ہے جی ایکس کی پاور این پلس ون اپان ایکس این جو سیم پاور کی ہوں گے ہم ان کو الگ کرتے رکھتے جائیں گے اور جو این سی ون ہے یہ کامن لے لیا ہم نے ایکس کی پاور این مائنس ٹو اب یہ ٹو کہاں سے آ گیا اب یہ ایکس کی پاور این مائنس ون ہے تو ہمارے پاس اس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن میں ہے ون اپان ایکس تو یہ جب اوپر جاتا ہے پاور تو ہمارے پاس مائنس میں چلا جاتا ہے تو یہ اوورال جو ریزل بنے گا ایکس کی پاور این مائنس ٹو بنے گا اور یہ لاسٹ سیکنڈ لاسٹ ٹرم جو گی وہاں سے ہم نے اٹھا لیا ہے ون اپان ایکس کی پاور این مائنس ٹو ٹھیک ہے جی اسی طریقے سے جب ہم نے یہاں پہ دے گا این سی ٹو ایکس کی پاور مائنس فور پلس ون اپان ایکس کی پاور این مائنس فور یہ پوری ایکویشن ایکس پینڈ ہوتی جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہم یہاں پہ جو کل لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا سول ایکس کی پاور این پلس ون اپان ایکس پاور این is equal to two cos n ثٹا تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس سیم ایزڈ ایکویشن آ گئی ہے تو ہم اس کو ریپلیس کر دیں گے اس two cos n ثٹا کے ساتھ پلس n c1 two cos n minus two ثٹا اب دیکھیں جو یہاں پہ پاور ہے وہ cos کی angle کی multiple ہے تو جو بھی پاور ہوگی آپ کی وہ cos کی angle کی multiple ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھیں n کی power n minus two ہے تو یہ وہی آپ کی angle کے ساتھ multiple ہوگئے یہاں پہ بھی n minus four multiple ہوگئے تو پوری ایکویشن اسی طریقے سے expand ہو رہی ہوگی جو بھی پاور آپ کے پاس آئے گی اسی طریقے سے آپ اس کو expand کریں گے angle کے form میں اگر آپ کے پاس دس پاور آ جائے آٹھ پاور آ جائے نو پاور آ جائے جو بھی پاور آئے گی وہ n کی value پوٹ کریں گے تو آپ کے پاس equation expand ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا جی اس کے بعد آ جاتے ہیں n th roots of z اب z کو assume کر لیا ہم نے x plus iota y جبکہ ہمیں پتا ہے کہ x اور y جو ہمارے وہ کیا ہیں real numbers ہیں تو ہم نے assume کیا ہے کہ کوئی r ہے یا tau ہے tau لے لیتے ہیں اس کو z is equal to tau cis alpha اب یہ alpha angle ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اگر ہم دونوں sides کو power دے دیں n تو ہمارے پاس کیا بنے گا z کی power n is equal to tau power n cis n alpha کیونکہ میں نے پہلے بتایا complex number کے اوپر جب power آتی ہے تو وہ angle کی polar form میں angle کی multiple بن جائے گی جو بھی power ہوگی ٹھیک ہے جی z کی power n ہم نے کہا کہ بھائی چلو اس equation کو ہم a نام دے دیتے ہیں اب ہمیں پتا ہے کہ یہ جو a ہوگا وہ ایک complex number ہوگا یا complex equation form کرے گی ٹھیک ہے جی تو tau کی power n cis n alpha is equal to r cis theta ٹھیک ہے جی یہ ہمارا polar form میں آ گیا تو ہم نے دیکھا کہ بھائی اگر cis n alpha cis theta کے equal کیا جائے right hand side right hand side کا complex number complex number of left hand side کے برابر کریں گے ٹھیک ہے جی اور real number real number کے برابر کریں گے تو tau کی power n is equal to r اور n alpha is equal to theta plus 2k pi اب theta plus 2k کیوں لیا ہے کیونکہ ہمارے پاس angle کوئی particular نہیں ہوتی پورا ایک circle ہوتا ہے اب polar form میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ distance کوئی cover کر لیتے ہیں اگر linear distance ہوتا ہے تو آپ cover کرتے ہیں تو یہ meters بھرتے جاتے ہیں لیکن angles کے اندر آگے والے digits بڑھتے جاتے ہیں جس کو ہم نے 2k بول دیا ہے 2pi ہمارا پورا quadrant کا ایک rotation ہوتا ہے ٹھیک ہے جی 2pi ہم نے لے لیا کہ theta plus 2pi پورا quadrant ہے اگر k کو integer ہوگا تو یہ پوری angle بن جائے گی اور یہ n ہو گیا number number of times مطلب کتنی round مارے گا ٹھیک ہے وہ alpha is equal to theta plus 2k pi over n یہ ہماری alpha angle بن جائے گی ٹھیک ہے اب یہ جو equation ہے یہ آپ نے solve کرنی ہے یہ بلکل easy ہے ٹھیک ہے اب اس کو a plus iota b form میں لکھنا ہے جو a plus iota b form میں اس کو solve کرنا ہے simplify کرنا ہے ٹھیک ہے جی simplify کرنا ہے ان سب کو solution given ہے minus 3 کی power 4 لگا کے iota کی power 4 کرنی ہے اس کو solve کرنا ہے اچھا یہ بھی اسی طرح ہم نے کیا ایک problem یہ بھی simplify ہوگا cos 2 theta plus iota sin 2 theta whole power 5 solution بھی اس کے ساتھ ہے لیکن آپ پہلے خود solve کریں اس کے بعد پھر verify کریں اس کو ٹھیک ہے یہ اگلی بار ہم ایک interactive session رکھیں گے اس کے اندر جو بھی آپ کو difficulties ہوں گی وہ ہم discuss کریں گے یہ سب خود آپ نے خود کرنی ہے اچھا جی یہ کہ آپ نے ایک question exercise number 1 میں 1.1 میں دیکھا ہوگا کہ mod of z find کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں ہمارے پاس z تو given ہے لیکن اس کو simplify کرنا ہے پہلے اس کے بعد mod نکالنا ہے آسان ہے بلکل ٹھیک ہے یہ بھی پہلے simplify کریں گے اس کے بعد اس کی mod نکالیں گے چلیں جی یہاں پہ جاتے ہیں exercise 1.2 اچھا آپ کو prove کرنا ہے you have to prove that ten six theta is equal to two t whole bracket three minus ten t square plus three t power four divided by one minus fifteen t square plus fifteen t power four minus t power six جبکہ ہمارے پاس t کی value وہ ten theta ہے تو ہم نے کیا کیا سب سے پہلے by taking left hand side we put ten six theta is equal to sine six theta divided by cos theta ہم نے ten six theta کو break کر لیا ہے two parts میں sine six theta and cos six theta in the previous lecture we devised the formulas for sine theta sine n theta and cos n theta so you have to calculate the values of both these terms sine six theta and cos six theta so by expanding these terms in the term of power the number the multiple which is multiple of the theta you would correspondingly reduce the terms by subtracting and simplifying dividing whatever the operation is required you would simplify the equation آپ کیا کریں گے اس کے اندر جو common ہو رہا ہوگا دیکھیں یہ والی equations ہم نے پہلے solve کی ہوئی ہیں cos n theta is equal to cos کی power n theta minus n c2 cos n minus 2 اسی طریقے سے ہمارے پاس آگئی ہے دیکھیں اس کو expand کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا divide numerator and denominator of equation 1 by cos کی power 6 theta اب آپ نے cos power 6 theta numerator اور denominator دونوں کو divide کرنا ہے دیکھیں کیا آ جائے گا cos کی power 5 cos کی power 6 تو 5 جو اس کے ہوں گے cos کے تو وہ اس میں subtract ہو جائیں گے کیونکہ ہمارا جو ہوتا ہے کہ جب base same ہوتا ہے تو power subtract ہوتی ہے اور 8 ہوتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں divide میں ہے تو subtract ہوں گی multiplied ہوں گے تو power 8 ہوں گی تو اسی طریقے سے 5 cos 6 minus 5 ہوگا تو یہ آپ کے پاس صرف و صرف cos رہ جائے گا sin theta upon cos theta نیچے آکے 10 theta بن جائے گا یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے simplify کرنا ہے اچھا جی value digits کا تو اتنا کوئی کام نہیں ہے کیونکہ وہ same ہی ہے اب دیکھیں 10 theta minus 20 10 cube theta plus 6 10 power 5 theta یہ آپ کے پاس آ جائے گی اب ہمیں پتہ ہے کہ 10 ہے وہ آپ کا actually t ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ 10 جہاں پہ 10 ہے وہاں پہ آپ نے t پٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے 10 is equal to t تو 6t minus 20t cube plus 6t power 5 1 minus 15t square plus 15t power 4 minus t power 6 اب ہم نے دیکھا کہ left hand side اور right hand side جو ہیں اپس میں equal ہیں تو یہ ہمارا case proof ہو گیا یہ exercise ہے آپ نے خود کرنا ہے پوری especially question number 10 solve کرنا ہے question number 13 solve کرنا ہے یہ assignment ہے آپ کے لئے question number 13 question number 11 question number 13 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 okay جی ٹھیک ہے اللہ حافظ اگر سمجھ میں نہ آئے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی